اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتی ہوں آپ بھی مشاہ اللہ ٹھیک ٹھاک رہیں خوش رہیں چلیں جی ویڈیو کرتے ہیں سونا جا آغاز کیونکہ آج نا آپ کو پہتا ہے پودے جو ہیں نا گرینری ویسے آپ کو فریش کر دیتی ہے اور اوپر سے ایسے والی بیل جو میری فیوریٹ فیوریٹ سارے پھولوں میں سے فیوریٹ ہے کہ گھر میں یہ ہوتی ہے جب سے میں آئی ہوں نا یہ ایک نا ایک ہوتی رہی ہے میں ہے اس کو ختم نہیں ہونے دیتی تو خیر یہ بڑی لمبی چلتی ہے ختم ہوتی نہیں یہ آج کل بڑی ماشاء اللہ باشا اللہ پھول رہی ہے نظر نہ لگے تو اس کو پانیشاہ نہیں دے رہی ہوں کیونکہ پانی نا بچے بوتل میں چھوڑ دیتے ہیں تو میں ویسٹ نہیں کرتی میں اسے پودے کو ڈال دیتی ہوں تاکہ پودے بھی خالص پانی پیئی نا واپس آگے ہوں کچن میں میں چائے بنانے لگی تو میں پتی ڈال لے گی تھی میرے ڈبے میں پتی ختم تھی تو میں نے کہا چلو اس کو میں دکھا دوں پھر میسے جانے لگے کہ کون سی پتی یوز کرتے ہیں تو میں یہ ٹپال دانے در میں لکھ بھی دیتی ہوں گا کوئی زیادہ آجائیں پھر مجھے ہوتا ہے کہ پھر میں ویڈیو پر دکھا دوں آپ کو بتا ہے ماشاء اللہ نیجو سسٹرز وغیرہ آتی ہیں میرے ساتھ تو ان کو ہوتا ہے پرانے جو شروع سے ان کو تو پتا ہے رہا میں کون سی پتی یوز کرتی ہوں تو پھر نال 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 دیں تو ابھی میں بنانے لگی ہوں حلیم شان کی تو یہ میں پیکٹ دکھا رہی ہوں یہ نا میں نے کہا سٹوری لگائی تھی کس نے پوچھا تو یہاں پہ شان کے مسائلیں مل جاتے ہیں تو کین لابدہ پہلے نہیں ملتے ہوں گے جب پہلے زمانہ ہوگا اب دنیا کے ہر چیز یہاں سے مل جاتی پاکستانی دکانیں اتنی زیادہ ہیں تو پھر مجھے پوچھیں لگ جائیں گے جہاں میں رہتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ مجھے دور دور رہتے ہیں نا ان کے پاس نہیں ہے سچی میں میں ایسے بات کرتے ہیں جب وہ لکھتے ہیں ساڑے کوئی دکان نہیں پاکستانی سبزیں لینے کی اور بڑی مشکل ہوتی ہے ہے ہی نہیں ہے کریلے جس کے جسے میں نے کریلے کی ویڈیو ڈالی تھی اس کے اوپر اتنی میسے جائے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں کاب کے کریلے کھائے ہوئے ملتے ہیں یہ ادھر تو جو دور ہے نا ان کے لیے میں اب کیا کر سکتی ہوں ڈلیوری کا کوئی ایسا انزام ہو جائے کہ چلو آپ سبزیں پارسل کروا لے ایسے ہو سکتا ہے اچھا دی پریشن میں نے لگا لی ہے میں نے نا ٹوماٹر اور وہ کیا کہتے ہیں پیاز اور لسن ڈال کے نا میں تھوڑا پانی ڈال کے نا اس کو میں نے پریشن لگایا ہے چکن کو چکن مٹن کو نا ابھی میں سکراب کرنے لگی تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر کر لے تو میں نے ٹوماٹر آدھا کاٹے اوپر میں نے کافی کی رکھی آدھا چمچ اور چینی کو میں ایسے ڈیپ ڈیپ کر کے نا تو اس کو فیس پہ آپ سکراب جیسے سکراب ٹائپ نہیں کرتے مساج ہلکا ہلکا کرنا ہے چینی بھی دانے دار آپ کی ہوتی ہے میری تو چینی پی سی ہوئی ہے نا تو اس کو میں ہلکا ہلکا مساج کروں گی جب مساج اچھی طرح آپ کو پتا ہے ٹوماٹر کا جوس ختم ہو گیا پھر آپ نے ہاتھوں کے ساتھ اس کو مساج کر کے اس کو باش کر لیں ابھی میں اس کا result دکھاتے ہوں سچی میں سو فیصد فورا result آنے والا ہے گھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کرتے رہے ہیں نا دیکھنا آپ کی فیس کی جو رونہ کے نا وہ رہتی رہتی شائن آٹومیٹکلی آپ کی شائن نکلتی آپ کو نہیں پتا چلا کس چیزیں نکلی ہے لیکن آپ گھر کی چیزیں لگاتے رہے ہیں نا تو سچی میں آپ مطلب کوئی ضرورت نہیں کرنے کریم آلہ ہے انتی میں کریم وغیرہ بھی یوز کرتے لیکن گھر کے ٹوٹ کے بڑے یوز کرتی ہوں ہے ریمیڈی بڑی مزیدار ہوں دیگانے ابھی میں نے لیا اس کے بعد کلنزنگ کرنے لگی تھی ماسک کہہ لیں کلنزنگ کہہ لیں میں نے اس کے لیے لیا دہی بیسن اور حل دی تین چیزیں مکس کی ہیں اس کو بھی میں نے پہلے فیس پہ لگایا ہے اور چھوڑا ہے جب ہو گیا تھوڑا مطلب ففٹی ففٹی ادھا گلہ ادھا سکا پھر میں نے ہاتھ کے ساتھ ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کیسے میں نے مساج کی ہے اوپر کی طرف آپ بھی ویسے کرنا بلکل تسی مون لال نہیں کرنا رام رام سے پیار پیار سے آپ کی سکین کو آپ جیسے جیسے بھی عرصے کریں گے نا ویسے ویسے آپ کا اچھی طرح یہ مساج ہو جائے گا تو اس کے بعد میں فیس کو واش کر لوں گی اور میں ڈال لگا لوں گی اوپر ایلویرا جہل بس یہ میرا اتنی مطلب آپ نے آپ کو تازہ دم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہے کرتے رہا کریں اچھا جی ابھی نا میں پتہ کیوں میں نے گوش گالا ہے کیونکہ میرے پاس فریز ہوا تھا اگر آپ کے پاس فریز ہوا نہیں ہے نا فریش ہے تو آپ آرام سے ڈال کے اسی میں چیزیں ڈال کے مسالہ ڈال کے بون سکتے ہیں میرے پاس فریز ہوا تھا اس لئے پہلے اس کو میں نے فروزن جینا وہ کھول لی ہے پہلے مجھے یاد نہیں تھا مجھے اکدم یاد ہے کہ بھلی بنانی ہے تو اس لئے میں نے پریشر لگایا تھا ٹھیک ہے تو ابھی نا میں دوسری طرف شان کا مسالہ کھول لیا اس کے اندر دو پیکٹ نکلتے ہیں ایک مسالے والے ہوتے ایک جو پی سی ڈال ہوتے ہیں وہ والی جو داد دڑ ہو یہ پی سی والی بھی ملتی ہیں اور ثابت بھی ملتی ہیں میں یہ پی سی والی لے لیے لیے تو مجھے ایزی لگتی ہیں یہ تو ابھی میں کیا کیا ہے یہ ڈبا بول پانی کا ڈال ہے اور اس کے اندر یہ مسالہ ڈال کے نا ڈالیں اس کو میں اچھی طرح نا میچ کر رہی ہوں تاکہ گھٹھڑیاں نہ بنے نا ٹیلیاں نہ بنے تو ابھی اور میں پانی ڈالوں گے لیکن ابھی اس کو میں نے مکس کی ہے چلیں جی پریشر میں نے کھول لیا تو ابھی مسالہ ڈالوں گے اور اس کی بنائے کر ہوں گی بنائے کر کے پھر میں پانی ڈالوں گی یہ والا آپ نے سٹیپ کرنا ہے پہلا سٹیپ اگر آپ کے فیروزن گوشت ہے فریز ہوا تو پھر آپ کریں اگر آپ کو فریش ہے تو پھر آپ ایسے کریں کہ اس کو فرائی کریں گوشت کو مسالہ پیاز لسندرک ڈال کے پھر مسالہ ڈالیں اس کو بنائی کریں اچھی طرح اور پھر اس کے در برپور پانی ڈال لیں تاہی گوشت بھی گل جائے اور جو مسالے والا پانی ہو جائے وہ ہم بعد دالوں کے در مکس کر لیں گے ایزی ریسپی ہے میں اپنے طریقے سے بناتی ہوں ڈبے کے اوپر کچھ اور لکھا ہے لیکن میں اپنے طریقے سے بناتی ہوں دو سٹیپ ہیں ایک گوشت والا اور ایک ڈالوں والا تو مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں گوشت ہو گیا گل گیا اب میں کیا کروں گی جو بوٹنگ ہے نا وہ میں الگ کرلوں گی چھان کے اور جو باقی شورب ہے نا وہ میں ساری ڈالوں میں اٹھا لوں گی ڈال میں بھی میں نے پانی تھوڑا ڈالا تھا کیونکہ میں نے یہ بھی ڈالنا تھا ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے میں نے صحیح طرح آپ کو سمجھا دیا کہ اس کے دو سٹیپ ہیں اب اس کے اندر سارا میں شوربہ جو ہے نا وہ مسالے والا برپور اس کے اندر ڈالوں گی ایسے تاکہ مسالہ جو ہے نا حلیم کا وہ اس کے اندر آ جائے نا روڑنا نہیں ہے نا یہ توسی روڑ تو گرانہ بلکل نہیں ہے ابھی میری جو بوٹنگیں میں نے نکال کر کیتنا وہ ہوگی ٹھنڈی تو ان کو چھوٹے چھوٹے پیس کرلوں گی اور چھوٹے چھوٹے پیس کر کے واپس اسی دار میں اٹھا دوں گی سارے نا ملاب کرا گے نا بس یہ تین سٹیپ ہیں الگ گوشت کی بوٹنگیں نکالنی ہے اور مسالہ جو بھون ہے اس کا اور جو ڈالوں کا یہ تین ہوگی نا توسی نا پیار ملاب کرانا ہو رہے تھے چھوٹے کوئی ٹینشنل ہی گال نہیں توسی پیار ملاب جنہ میں توسی کسی نا ملاب کر رہے تھا نسوا ملے گا توسی کارکے ویکھے ہو سچی تو ابھی میں ڈالوں کو نا اب ہلکی آنچ پہ نا جیسے میڈیم کہوں گے ہلکی بھی نہیں کہوں گی تو اس کو میں پہلے گوشت ڈالوں پھر میں آگے بتاتی ہوں گوشت ڈال کے نا اس کو میں ہینڈ گرینڈ کے ساتھ اچھی طرح نا اس کو دو تین دفعہ چلا ہوں گی تاکہ جو بوٹنگ ہیں نا وہ اچھی طرح اس کے انترے نا مکس ہو جائیں یہ ایسے میں پھینک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں تو پھر وہ نا آدھی نیچے لگ جائیں گی اور آدھی جگہ جگہ گھومیں گی تو ساری حلیمیں نہیں وہ مزیدار وڑوں مسائلیں نا ذائقہ جائے گا تو یہ دیکھیں اس کو میں نے پکننگ لی راک دیا اور باہر میں دیکھنے جائی تھی آفیا تھوست تھوست کار رہی تھی بیٹھ کے ان کا نا چلتے ہی رہتا تھا دونوں کا ماشاءاللہ تو سچی میں یہ دونوں لڑتے رہتے نا تو میں کہتے شکر الحمدلہ رون کے لگی ہوئی ہیں تو کبھی ایک بار تو چیٹ چڑھتے یہ کبھی ایک بار ہوتا ہے کہ چلو کوئی نہیں یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے ماشاءاللہ ان کی آوازے کا نا میں آتی رہتی ہے تو رونک لگی رہتی تو وہ میں مسئلہ حال کرنے گئی تھی کہ کی ہویا ہے او دی سونی او دی سونی تے دو میں سچے ہوں دے دو میں چھوٹھے ہوں دے نے میری نظر میں چیٹے دوانوں میں سچے ہوئی کیا اور نہیں آتے دوانوں چھوٹھے ہوئی کیا نہیں اس ٹائم باہ میں سمجھاتی ہوں کہ اس ٹائم پر گلت تھی اس ٹائم پر افان گلت تھا تو ابھی نہ میں تیز کھاتی ہوں ہلیم مجھے نہ مجھے نہیں بچوں کو مزے دار والی تیز والی ہلیم پسند تو میں نے کالی میچے ایکسٹر ڈال لی ہے چھوٹا چاہے مچ بھر کے آپ کے اپنی مرضی اپنے ڈالنے نہیں ڈالنا تو اب میرے میاں اٹھے گئے تو ان کے لیے میں نے چاہے بنای تھا تو میں نے انڈے بوائل کی ہیں اور میں نے ہلیم آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں آہستہ آہستہ پکری ہے اور گاڑی بھی ہوتی جا رہی اتنی مزے کی بنتی ہے ایزی ہے میرے افان کو اتنی پسند ہے کوئی چار دن ہو گئے اس نے میرا سیر کھاتا ہے مجھے ہلیم بنا دیں تو مجھے اس کی عمر دے کے مجھے ہسی آتی ہے کہ عمر میں چھوٹے بچ جانا لی اور شوک میں پلوانا لے پلوان جو ہوتے نا ان کے ایسے شوک ہوتے ہیں حلیم پائے یہ وہ تو وہ افان کی شوک ہے تو آج میں نے بڑا سرا دل نکال کے نا میں نے کہا چلو آج اس کی مرضی کر لیتے تو حلیم ڈن ہو گئی ہے ساتھ میں نے بنایا ہے تیل والے نان مزید دار نان کی ریسوی بڑی دفعہ میں نے شیئر کیا ہے تو آج مجھے بڑی جلدی تھے میں نے کہا چلو تھا این جی وہاں دینے کے دن میں نان بنائیں آپ کو چاول پسند ہے چاول کھا لے تو خیر میرے گھر میں تو نان کے حلیم کے ساتھ نان ہی چلتے ہیں چاول نہیں چلتے باقی جو میں نے براؤن پیاس کیا تھا نا اس کا جو اویلہ وہ بھی میں نے حلیم میں اینڈ میں ڈال دیا تھا تاکہ مطلب رون شنو کہا جے نا کیونکہ اویل تو میں نے وہ مسالے میں ڈالا ہی تھا چلو جی اتھ مینو دو اجازت انشاءاللہ تعالی کل واپس آؤں گی مجھے میری فیملی کو دو میں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی خاص خیار رکھیں کالتا کے لیے اللہ حافظ